آپ سب اکرم مشکار سوپر بات ساتھ اگر بینٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سب لوگ کا ہاردیک سوالت کرتا ہے چینل اپنے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائٹ شیئر کر دیجئے بیل آئکہ اندباک رکھ لیجئے تاکہ آپ کو انہوں نے فکر سمجھ جائے اور آپ اسے شیئر کر پائیں خبروں کی شروعات میں آپ سب لوگوں سے کافی سارے مہتفون مدد پر باتیت ہوگی لیکن اس کے پہلے یادی آپ سب لوگ ویڈیو میں نئے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آدھیک سدھی لوگوں میں شیئر کیا کریے لوگوں کو جوڑیے چینل کے ساتھ تاکہ آپ سب لوگوں کے لئے بہترین سے بہترین بکلپوں کی تلاس ساتھ اگر بینٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل کر سکے چلیے آتا ہے اپنے مدد پر بات چیت کریں گے اس کے پہلے ستان بکی سکتالیس ترہ پچاسی یہ میرا واتس اپ نمبر ہے آپ اس واتس اپ نمبر کے جریئے تیڈ سی ٹیڈ سپا ٹیڈی پیڈی لٹی جی آچی یو پی ایس آئی بیبین نراج جو کے سچے گھرتی پرکشہ ہیں ڈی ایس اس بی اور یو جی سی نٹ جی آر اپ آج کے نوٹ سے جیدی آپ رابط کرنا چاہتے ہیں تو ریل اور اواثنٹیک میٹر سے بنے ہوئے ٹیکسٹ بک سے بنے ہوئے میٹر کو آپ لوگ لے سکتے ہیں اور اسے پڑھائی کر کے اپنی منجل کو آسال بنا سکتے ہیں یاد رکھیں ستان بکی سے تاریس ترہ پچاسی یہ میرا واتس اپ نمبر ہے اسی واتس اپ نمبر پر جو ٹیڈی پیڈی دوزار سولہ دوزارکیس کی بھائی بند ہوئے اگر وہ نئے میں یادکم سمجھت ہونا چاہتے ہیں تو فڈا پٹ اپنے ڈاکٹرمنٹ سنٹ کریں اور ترہا کل جڑ جائیں کیونکہ کل پرسوں کی تاریخ میں سوچنا پراکت ہو رہی گی ستکار کی طرف سے کوڑ میں لکھی جواب وہ فائل ہونے چل رہی ہے اور ساسن نے لگ پک دوزارکیس کی بھائی بند ہو پر نیوکتی کی انمتی سہمتی دی ہے جو سوچنا مل رہی ہے اور وہ تو جواب داخل ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا کیا چیزیں ہیں کیسے ہیں تو آپ لوگ اگر ہمارا ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ستان بکری سکتاری طرح پچاسی اس واتسپ نمبر پر سمپر کر کے جڑ جائیں گے چلیے آتا ہے موتے پر بات چیت کریں گے کیونکہ ابھی ہم لکھنوں میں ہی ہے ابھی پیسٹیس کا مددہ سب سے زیادہ ہائپ پہ ہے ابھی کرکی تاریخ میں لوگ سوا آئیوک سے ایک پتر آیا ہے ساسن کے پاس ٹھیک ہے اور انہوں نے اس میں پھر سے ایک بار ریکویسٹ کی ہے کہ ایس او پی میں بتلاو کیا جائے بہت سے ودیادی کہتے ہیں کہ مطلب یہ ایس او پی بنایا کس نے میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ ایس او پی بہت ہی مانے جانے ٹھیک ہے نا آدھکاری نے بنایا ہے اور چونکہ کافی زیادہ چیچھا لیتا رکھو گئی گورنمنٹ کی بھی اور کافی زیادہ چھتی بھی ہو گئی ان کو آردھک روپ سے اور وہ روپے ان کے ڈوب گئے جس کی وجہ سے ایسی ایس او پی بنائی گئی ہے کہ بھلے ہی پیپر جو ہے وہ کھنڈ کھنڈوں میں ہو لیکن پیپر کی سچتہ پاردستہ بنی رہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا سسٹم بنایا جائے جیسے اسم وغیرہ کر رہے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ بند کر دیتے ہیں یار ایک جام کے دن آپ موبائل سنویسے سسپنٹ کر دو ایک دن کے لیے کیا دکھتے ہیں جب تک پیپر ہوگا تو موبائل سنویسے سسپنٹ رہیں گے ہاں ٹیلی فونک چیزیں سسپنٹ رہیں گے ہاں نا سارو جنرک یا کوئی بھی ٹرانسپورٹ لاکڈاؤن جیسے سویدہ کر دیجئے کہ جب تک پیپر ہوگا بھئیہ کوئی ٹرانسپورٹرشن نہیں ہوگا پہرہ بٹھا دیجئے سنویسے کو پیٹا دکھت ہے کوئی جو ہے سانسادن چلے ہی نہیں سب میڈیکل سے وہاں کو چھوڑ گیا تو یہ اپنی ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں لیکن اب یہی سمسیہ ہے کہ گورنمنٹ اتنا انٹرسٹ لیتی نہیں ہے بدیارتیوں کو پرسانیاں 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 میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو سے تین دن کے بھی تر پی سی ایس اور آرو یا آرو پر سے سنکر کے جو بادل ہیں وہ چھڑ جائیں گے یہ پریشہ دسمبر میں ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے کلیر ہو جائیں گی کیوں؟ کیونکہ آج یوگی آتنا جی مہراج جی جو ہے اس مدی پر کل کے تاریخ میں ایک بشترک میٹنگ لینے والے ہیں جس میں اتر پردیش لوگ سے آرو یا آرو کی ادھیکاری گھنگی سمجھلیت ہوں گے خاص طور پر ادھیج بھی سمجھلیت ہوں گے دیکھے نا؟ ان کا میٹر کلیر ہوتے ہی تدکال آپ لوگوں کا میٹر کلیر کر دیا جائے گا کہ پی سی ایس کی پریشہ آرو یا آرو پریشہ آپ کی دسمبر میں ہونے والی ہے اتوہ یہ پریشہ ہٹ کر کے اپریل یا مہی میں جائے گے یہ دیکھے ایسی پریشتیتیاں بنتی ہیں کہ کوئی اتر پردیش شکشہ سے وچان آیوگ نے بھی لوگ سے وآیوگ سے جانکاری مانگی تھی کہ بھائیہ یہ بتاتے ہو بڑکے بھائیہ کہ آپ جو ہے پی سی ایس کی آرو یا آرو کا پریشہ دسمبر وہاں کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے اگر نہ کرائیں مالک تو ہمیں ہی بتاتے ہیں ہمیں اس سنٹر روہ پر ٹی جی ٹی اور اسٹرم پروفیسر ایسی پریشتیتیاں ہیں تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اتر پردیش کے ماتمی شکشہ مانترالینے نے اتر پردیش کے ماتمی شکشہ مانترالینے نے تی جی ٹی پی جی ٹی کی پریشتیتیوں پر سہمتی دے دی ہے دسمبر میں پیپر کرانے کو لے کر کے لیکن ابھی تک مکہ منتری مہادے نے اس پرستاو کو منجوری نہیں دی کیونکہ بھائیہ جب تک وہ منجوری نہیں دیں کہ مالک ہے وہ تب تو کوئی چیزیں ہوں گی نہیں اور نیوکتی اور کاربک ان کے پاس ہونے کی وجہ سے یہ سمجھیں آتی کیونکہ جب تک ان کے پاس سے کوئی پرستا اپروب نہیں ہوتا ہے تک کوئی چیزیں جو پوسیبل نہیں ہو پاتے اگر پورے اتر پردیش میں ایک پیون چپراسی کی نیوکتی ہوتی ہے تو وہ بھی یوگی اتنا جی مہاراجی کی مرجی سے ہی ہوتی ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پریشتہ ہیں ہوں گی بھییا تو سمجھتی تو لینے ہی پڑے گی بینہ سمجھتی کہ تو کوئی بھی اگزام ہونے سے رہا تو اس لئے آپ سبھی لوگوں کو کم سے کم تھوڑا سا عبیت ضرور کرنا پڑے گا اور کیبینٹ کی جو بھرکور آپ پوری چھمتہ کے ساتھ جو کہ سکتے ہیں کی میٹنگ ہوگی وہ کیبینٹ کی میٹنگ آپ سبھی لوگوں کی نومبر میڈ میں ہی ہونے کی سمباؤنا ہے یا پچیس نومبر کو ہونے کی سمباؤنا ہے ٹھیک ہے نا اور جیسے ہی چناوی آچار سنہیتہ آٹے گی ویسے ہی تدکال اس پر پیسے لے جائیں گے لیکن 18 تاریخ کے پہلے پہلے آپ لوگوں کی استطیاں پرستطیاں اسپسٹ ہونے چلیں گے کہ تی جی تی کی پریشہ ہے دسمبر میں ہونے والی ہے ہاتھوہ نہیں ہونے والی ہے اب بہت سے بھی دیاندین کی پوچھتے ہیں کہ بھئیہ اتنی جلدی کیسے پاسبل ہے یہ دس دن پندرہ دن بیس دن میں پیپر ہو جائے میں آپ لوگوں پتہ نہ چاہتا ہوں یہ گورنمنٹ ہے سرکاری تندر ہے ساسان آتی ہے اپنے پہ تو دو گھنٹے میں پوری سڑک بنا دیتی ہے ساسان آتی ہے اپنے پہ تو ایسے ایسے سوچالے بنا کر دن دس منٹ پہ کھڑا کر دیتی کسی پتہ نہیں چلتا ہے پتہ لگے رات میں لوگ سوے صبح موڑے پوری سڑکے بن گئی مینٹین ہو گئی کام دو گھنٹے کا اندر نپٹا دیتا ہے ترہا تل پھائلوں کو مینٹیننس ملے گا پھٹا پھٹا منجوری ملے گی پھٹا پھٹا آپ لوگوں کا سپوچ فائنل ہو جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکھا سیوچال آئیو کی ویب سائٹ نہیں بنی ہے سکھا سیوچال آئیو کی ویب سائٹ بنے آج نہیں تین مہینے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ انٹرنال طور پر کام بھی کر رہے لیکن پبلک ڈومین نہیں کیا گیا سکھا بیدیارتی اس پر کچھ بھی اگڑم بگڑم تلتیج سواہا کر سکیں سمجھ رہا ہے نا تو یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن ہاں اتنی باتیں ضرور ہیں کہ تی جیٹی پی جیٹی کی جو آپ لوگوں کی بکلیٹ ہے جو OMR ہے وہ پہلے سے ہی بند کر کے لاکر میں رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا کوسا گھر میں پر اچھا پیپر کو لیکن کے ٹنسر نہیں ہے اور اسی فرم کو پیپر دینے کی بات سامنے آ رہی ہے جو فرم آپ سے لوگوں کا پیپر کرائی ہے پولیس پرنوٹی بورڈ یوں بھی کانسٹیبل کا ٹھیک ہے اسی فرم کو ٹی جیٹی پی جیٹی آؤ سیسٹر پروفیسر دینے کی بات سامنے آ رہی ہے تو دونوں چیزیں کلیر ہیں بس ان کو سنٹر نہیں ملنا چاہیے کہا ہے کہ سنٹر ان کو 1531 ملے تھے اب ان کو کم سے کم جو ہے ابھی ڈھائی ہزار کے پار سنٹر لے جانا ہے اتر پردیس لوگ سے وہ آئے کو بھی یہی پرابلم ہو رہی ہے ان کو کم سے کم دو ہزار ڈھائی ہزار سنٹر ان کو بھی چاہیے بدیالے سنسلے کتنے ہیں اردس آساس کی ساتھ اپنا پہت آلیس سو بدیالے ہیں تو دکت یہی آ رہی ہے کہ آخر اتنے سارے سنٹر اور ان بھی بھرتی سنستان ہیں جو پیلین سے بوکنگ کر کے رکھے ہیں پری بوکنگ اپنی وہ تو بیانہ بٹا ساتھ دی چکے ہیں تب کا دکت ہوگی پھر تو اس لئے یہ تھوڑی سی سمجھ جائے ہیں آ رہے ہیں لیکن اس کے لئے چندہ ہوتے نہیں پاتے نہیں ہیں اگر پیسچے سے اور آ رہے و آ رہے کو پرنکشہ آپ سوی لوگوں کی نیچ ٹیئر گئی تو ہنڈرین ون پرسنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی ٹی جی ٹی اور اسٹرم پروفیسر ہو جائے پی جی ٹی بھلے اگلے سال جائے تیجی سے سہلا کر کے یوگی آزمنا جی کو انجیکسن لگانے کی آدھت ہے سمجھ ہے نا کچھ کچھ ڈاکٹر اسے ہوتے ہیں نا باتی آدھر باتی آدھر آئیں گے ہول دیں گے لگ گیا انجیکسن تو وہی چیزیں ہوتی ہیں آدھ ہلکے پھلکے موٹ میں اس لئے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے بھی حضبہ کی انجیکسان سے ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے جو کہ پریزنٹ ٹائم میں گورنمنٹ میں ہیں کسی نے کسی پوسٹ پہ ہیں وہ کسی نے کسی مندر پت پہ ہیں وہ اور جتے بھی لوگوں سے ہم لوگوں نے ملاقات کی سب سے اپنی سمجھ چاہے بتائیں ودیارتیوں کی سمجھ چاہے شہر کی اور سب نے یہی چیز بولا کہ ٹینسن مت لیجی جو چیزیں ہونی ہے بس جلدی سے جلدی اس کو فائنل کیا جائے گا ٹھیک ہے نا پیشیس اور آر ای آر ای آر او کو لے کر کے ودیارتی بہت زیادہ پرچان لاتے ہیں کہ پیشیس آر او ای آر او ہوگی اگر نہیں ہوگی میں آپ لوگوں کو بتا دوں پیشیس آر او ای آر او پہ جو سنسے کے بادل ہیں وہ دو سے تین دن کی بھی تر سماپت ہو جائے گے ٹھیک ہے نا آئیو کرائے گا تو بھی بتا دے گا نہیں کرائے گا تو بھی بتا دے گا ٹک اور ادھر سے ساری چیزیں کلیئر ہونے کے بعد کیونکہ گورنمنٹ کے بھی بڑی چیچھا لے در ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا ایس او پی کے انسار جو ہے پیپر کراپنا لوگ سے بھائیوک کے لئے سمبھو نہیں ہے ایس او پی کے باہر سے پیپر کراپنا سرکار کے لئے سمبھو نہیں ہو پا رہا ہے دونوں پر استثیاں ہیں جبرا مارے رواندے والی استثیتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے جو آپ لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ساسن میں آج کل میں میٹنگ جبرجست ہونے والی ہے ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی اور بہت سے بھی دردی ہیں کہتے ہیں کہ لوگ سے بھائیوک پہلے ایک نوٹس جاری کرتا ہے کہ ہم یہ بگیاپن جاری کرنے والی ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں لوگ سے بھائیوک اپنے چھے بگیاپنوں کو لے کر کے نوٹس جاری کیا تھا لگوٹ ڈیڑھ مہینے تک بگیاپنے نہیں جاری کر بایا تو اب یہ سٹریٹیجی لوگ سے بھائیوک تب ہوتی ہے جبکی رشٹ آپ منت بچے ہوئے مہینے سیس رہتے ہیں کم سکم تی چھار مہینے سیس رہتے ہیں تو وہ اپنی سٹریٹیجی بتاتے ہیں کہ ہم اگلے مہینے میں کونسی بگیاپن جاری کریں اب سے صلوہ دوئی مہینہ تو بچے ایڑھ مہینہ ہے نا نومبر چلی رہا ہے دسمبر اس کے بعد تو کیا رشٹ آپ بیکنسی کی نوٹس ہو جاری کریں گے ان کو یہ دو بگیاپن جاری ہی کرنے تو وہی بگیاپن جاری کریں گے اس میں انفرمیشن کی کیا ہو شکتا ہے ویدیارتیوں کو بگیاپن سے مطلب ہے لٹی گریڈ جی ایسی پروکتہ کا بگیاپن آ جائے ویدیارتی اس جمس انتوست ہے ان کو جانکاری لے کر کے کیا ہوگا کیا دکتہ تھے ان کو تو آپ لوگ چنتہ بلکل نہ کریے بس اپنی تیاریوں پر فوکس رکھئے کیونکہ یہ گورنمنٹ کچھ بھی کر سکتی ہے ٹھیک نا حنمتی دے سکتی ہے پریچھا کرا سکتی ہے اور آپ سبھی لوگوں کو تابڑ تھوڑ فیصلے لے کر کے چونکا سکتی ہے اس لئے کیونکہ بہت لوگ گول رہنا ہے پیپر نہیں ہو رہا پیپر نہیں ہو رہا وہ بھی تھنڈے پڑ جائیں گے جب پیپر کا ڈیٹ اراؤنسر ہو جائے گا جب ان کو دے دیا جائے گا بیس دن کے اندر پیپر چلیے دیجئے پھر سمجھ میں جائے گا بھئیہ تب ہم یہ پڑھے ہوئے نہیں یہ پھر کتابیہ نہ اٹھایا ابھی تیئے نہ پڑھے تو وہی دکت ہوگی پھر ٹھیک نا کیونکہ اس میں راجنی تھی چرم پہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کی پیپر جو ہے ڈیلے ہوتا رہے کیونکہ ان کی راجنیت اسی سے چھلتی ہے ٹھیک نا یہ ساری چیزیں میں آہ اوپن طور پر یہ چیزیں نہیں بول سکتا نہیں تو ایسے لوگوں کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں جو کہ اس طریقے کی راجنیت کرتے ہیں آزکاریوں کو جانبوچھ کے چلوائیں گے کہ یہ کوئی غلط پرستاوہ ساسن کو بھیجیں یا کوئی پرستاوہ ہی نہ بھیجیں ساسن کو بار بار جو ہے مطلب گیاپن دنیا داری دھرنا پردرسن ایسا ویسا کر کے ساسن کو جو ہے دسترکٹ کرنے کوسس کرتے ہیں تو اس میں نقصان ہر بھی دیاتی ہوتا ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے اتنے لوگوں نے اندولن کیا پچیس زیار پدو کو ایڈ کرانے کے کیا ہوا سنو بٹا سننٹا کر دیا گاربنٹ نے پچیس زیار پدو کو ایڈ دے دیا جو یہ گھومتے رہتے ہیں نیتا لوگ نا سب صرف اور صرف آپ کے بھوست کے ساتھ کھلوار کرنے کے لیے ہیں باقی اور کچھ بھی ان کا جو ہے سٹیٹیجی نہیں ہوتا ہے کوئی بھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں دیگہ نا تو ایسے لوگوں سے بلکل بھی بچ کے رہیے سپورٹنگ نیچر وہاں پہ اپنا ہی ہے جہاں پہ آپ کے ہیت کی بات ہوتی ہے یار آپ لوگوں چیزیں سارتہ کورپنٹ آپ کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہے نا اور سب سے بڑی چیزیں ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں میں سرم کی کمیہ ہوتی لیکن آپ اپنی کمیہوں کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے کیوں کیونکہ وہ آپ کی کمیہ ہیں دیگہ نا تو ابھی پرزان مت ہوئیے پندرہ نومبر کے بعد پی ایٹی دو جارت چوہ ویس اس کا بیگیاپن بھی آ رہا ہے ٹھیک اور یہ بیگیاپن آپ سے لوگوں کو پندرہ نومبر سے دیکھ کر کے سات دسمبر کے بیچ میں دیکھنے کے لئے ملے گا اور اس پہ میں بتا دوں کہ جو پرستاؤ ہے کہ نیونتم کٹاپ لاغو کیا جائے اور اس میں کم سکم ویڈیٹی اس کی دو ورس یا تین ورس کہہ دی جائے ہر سال چوہ ور ناک پچپن لاک ویڈیارتی 29 لاکھ ویڈیارتی بیٹھیں ایک جاملی یہ سہی نہیں ہے اور آپ تو جو ایس اوپی بن گئے یہ گورنڈ کی اس سے اور بھی کٹھی لوگا پیپر کروا پانا ٹھیک ہے نا تو اس لیے اب آپ لوگوں کو پی ایٹی دو جان شوہ بیس میں منیمم کٹاپ ویڈیٹی کم سکم تین سے چار ورس یہ دیکھنے کے لئے ملنے باری ایک بار پی ایٹی میں بیٹھو بھئیے تین سال کے لئے جب تک آپ کی ایج ہے تب تک آپ ویڈیو اگر آپ کی جو ویڈیو کی نئی ویڈیو کی نئی ویڈیو وہ پی ایٹی دو جار چھوہ بیس کے آدھار پہ ہی آئے گنیمت میں مط رہیے کہ دو جار تیس کے آدھار پہ بیگیاپن ان سبھی ویکنسیوں کا آنے مالا ہے UPSI کے لئے بھی جنرکاری پرابت ہوگی یہ بیگیاپن آپ سوی لوگوں پندرہ دسمبر کو دیکھنے کے لئے ملے گا آویدن آپ سوی لوگوں کو چلیں گے لگوک سات جنوری تک اس کے بعد جو پرکری آپ لوگ سٹارٹ کی جائے گی ٹھیک تو چندہ نہ کریں اس آرطہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چنل کو آدھگا دیکھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں اور جوڑی لوگوں کو کیونکہ آج ہم بھی نکرنا ہم نکرنا بھائیہ چھوٹیا اوٹیا کھاتا مہت چکی ہیں کھنا تو نکرنا پڑے گا کام دارنا پڑے گا تو اس لئے آپ سبھی لوگوں سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت جدی آپ سبھی لوگ کے پرتیو جیوان کے سنکٹ کے بادل ہیں پیشے سے اور روی رو کو لے کر جو ہمارے بھائی 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 تین دن آور پیٹ کر لیں ان کی سمسیہ کا نیراغ کرنے والی ہو سکتا کالپورسوں میں چیز ڈکلیئر کر دیں کیونکہ میٹنگ تو کل ہی ہے ٹھیکن حساس انصر پہ جب عرزت سبھی عالی عدیقاریوں کی میٹنگ ہے مکت منتری مہدر اس میٹنگ کو لیں گے اور اس میں ساری چیز آپ کی جائیں گی اور الڈی گریٹ جی جی پروسطہ کے بگیابن کو بھی اس میں عنمتی دے جا سکتی ہے مطلب اس میں سمدھی بن سکتی ہے جو نیموالی بھیجی گئی ہے مکت منتری بیٹھے رہے 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 ہاں ٹھیک اپرویوٹ کرتے اس نیموالی کو باس مند آ رہی نا تو